بابا رام رحیم بابا رام رہی 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 گوشالہ ہے یہاں پر جو ہے یہ بھیڑ بکریاں ساری پالی جاتی ہیں اور یہی سے بابا کے لیے دودھ جو ہے نکل کر جاتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پوری شیڈ بنی ہوئی ہے اور یہ پکشی بابا کو جو ہے ترہ ترہ کے جانوروں کا شوق تھا اس کے اس فارم ہاؤس کے اندر ہیرن اور یہ یہ ایمو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پشو پکشی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ ایک سے پکشیوں کے لیے شیڈ بنایا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو یہ ہے ایریا ہے اس کو کچھی مٹی سے بنایا گیا ہے اس کی لپائی کی گئی ہے لاؤڈ سپیکر یہاں پر لگا ہوا ہے اور اس پر بھی دیرہ سچا سودہ ڈی ایس ایس لکھا ہوا ہے اور یہ بابا کی گوشالہ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیرہ سچا سودہ میں کاؤ ملک پارٹی ہوتی تھی اور بابا کے لیے گائیوں کا دودھ یہاں سے جاتا تھا اور یہ بابا کا پرسنل جو ہے وہ ہے فارم ہاؤس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر بھی سرچ ٹیمیں پہنچنے والی ہیں بہت جلد اور یہاں پر بھی کی جائے گی پکشی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کی بتایا جا رہا ہے اور دیرے کے اندر جو سرچ کی گئی ہے اس میں کل ون نے بھی بھاگ کی ٹیم بلائی گئی تھی تو بابا کو کس طرح کے شوق تھے اور کس طریقے سے یہاں پر کھیتی کی جاتی تھی وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بابا کی سرچہ آشرم میں تلاشی کا آج دوسرا دن ہے صبح سے پلس کے ڈیمیں ڈیرے کے کونے کونے کی تلاشی لے رہی ہیں آج پلس بابا کی اس گفہ تک پہنچی جہاں بلاتکاری بابا اپنے گناہوں کو انجام دے رہا تھا اب اس گفہ کا ایک ایک سچ سامنے آ رہا ہے کیا انہی سرنگ کے بھاور جال میں سادمیوں کو الچہ دیتا تھا بابا کا چولہ پہنا رام رہیم سوالوں کے چکر ویو میں بابا اُلچتا جا رہا ہے جتنی رفتار سے جانچ کا دائرہ بڑھ رہا ہے اسی رفتار سے رام رہیم کے مائیوی دنیا میں چل رہے کالی کرتوتوں پر سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے ڈیرہ مکھیالے میں تلاشی کے دوسرے دن بابا رام رہیم کے کمرے میں جانچ پڑھتال کر رہی تھی پولیس جنہ شنکاؤں کے بیچ پولیس نے تلاشی ابھیان چلایا وہ مقصد یہاں پورا ہونے والا تھا چند منٹ کی پردہ تال ہوئے اور بابا کے کمرے کا راز کھلنے لگا آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا ہوگا بابا کا کمرہ کیا کیا ملا بابا کی کمرے سے آخر اس کے بھو کمرے میں ایسا کیا تھا جو بابا کے خلاف بڑا ثبوت بن جائے پولیس بین تمام سوالوں کو ذہن میں رکھ کر کمروں کا کونہ کونہ تلاش رہی تھی تب ہی اچانک ایک دروازہ کھلا اور سامنے نظر آیا ایک سرنگ ایک ایسی سرنگ جس کے شروعات ہوتی تھی بابا کے کمرے سے اور اس گفہ کے آخری جھور پر تھا سادویوں کا کمرہ وہ سادویاں جو رام رحیم کو پاپا کہتی تھی جنہیں بھروسہ تھا کہ انہیں آشرم کی آنگن میں سچا گیان ملے گا لیکن بلاتکاری بابا گفہوں کے دوار سے سادویوں کے کمروں میں جا کر یعنی جس بات کا شک تھا جس کو لے کر کیاس لگائے جا رہے تھے وہ بات اب یقین میں تبدیل ہو رہی ہے گرمیت رام رحیم کے ڈیرے میں جو اس کی گفہ ہے اس سے ایک چھوٹا سا گیٹ سادویوں کے کمرے تک جاتا تھا اور وہ جو گیٹ ہے اس کو بیبی گیٹ شاید وہ کچھ اسی طریقے سے گیٹ ہوا کرتا ہوگا وہ جو گیٹ ہے وہ سادویوں کے کمرے تک جاتا تھا اور اس گیٹ کو لے کر کئی بار سوال کھڑے جا رہے یہ گئے تھے اور اب جو انویسٹیگیشن ایتھارٹیز جو ہیں وہ وہاں پر انویسٹیگیشن کر رہی ہیں پتہ کر رہی ہیں کہ آخر اس میں کیا کیا ہے سرکشہ بلوں کا دستہ گفہ کی مسٹری سلجھا رہا تھا بابا کے جس امارت میں پولیس کی ٹیم پہنچی اس میں دو سرنگوں کا سچ سامنے آیا پولیس کی ٹیم ابیمارت کی پہلے منزل پر پہنچی تھرڈ فلور پہ ہی تیرواز کی تھرڈ فلور پہ ہی ایک ٹرنل نوما ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے فائبر سیٹ کا بنا ہوا ہے اس میں ابھی پلال مٹی بری ہوئی ہے اس کی بھی جان چلی ہے اس میں کیسے جات ہے وہ کہاں تک کیا ہے اس میں مل سکتا ہے اس کی سارے کی جان چھو رہی ہے اس کے علاوہ چھوٹے ڈائرے میں بھی جو سرچ اپریسن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہے اور اس میں بھی ایک ایک اے فورٹی سیون کی جو میگزین ہوتی ہیں جو کارتوس ہوتے ہیں گولیاں ہوتی ہیں جو اس میں یوز کی جاتے ہیں اس کے رکھنے کا جو کالی نبا کالی باکس اس میں ملا ہے اور باقی ساری ٹیم میں چاہے الگ الگ فیلڈ میں الگ الگ طرح سے اپنے پیپیلگوں سے جانچ کر رہی ہیں سارے لگی ہوئی ہیں بلکل یہ دو یار دو سے لگاتار اس طرح کی خبریں سنتے آ رہے ہیں جب یہ سادوی کی چٹھی آئی تھی تو اس کے بعد مطلب جب یہ کیس چلا انونیمس لیٹر کا سی بی آئی انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو سی بی آئی انویسٹیگیشن کے دوران اس طرح کی چیزیں سامنے آئی کہ ڈیرہ سچا سودا نے مطلب اس انویسٹیگیشن کو بھرامت کرنے کے لیے اندر کی بہت سی چیزوں میں بدلاو کر دیا لگاتار دوسرے دن چلی شاپے ماری میں گفاؤں سے پہلے سامنے آئی ویسپوٹک کی مسٹری جب پولیس آشرم کو کھنگال رہی تھی تب ویسپوٹکوں کی بڑی کھیپ برامت ہوئے جانچ میں سامنے آیا کہ بابا رام رحیم اپنے آشرم میں پٹاکوں کی عوید فیکٹری چلا رہا تھا اور اس میں ان ویسپوٹکوں کا استعمال کیا جا رہا تھا چھاپے ماری کے دوران ویسپوٹکوں کے ساتھ ساتھ پٹاکے اور کئی دوسری چیزیں بھی برامت ہوئے یہ جو دھیر ساری بوریاں آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ بابا رام رحیم کے اس رہسیمہ ڈیرے سے نکلے ہیں یہ سارے پٹاکے ہیں illegal factory عوید طریقے سے پٹاکوں کا پورا کار کھانا اندر چل رہا تھا رام رحیم کی اس رہسیمہ علاقے سے ایک کے بعد ایک پرتے کھل رہی ہیں اور تمام سچ باہر آ رہے ہیں کہ کیسے دیرے میں ہر وہ عوید کام ہوتے تھے جن کی نظر کسی پر نہیں تھی اور یہ دیکھئے یہ آتش بازی کا سامان ہے بڑے بڑے پٹاکے یہ دبے آپ کو دکھاؤں جو ایسائیٹی جو بنی ہے جو ایک بھاری بھر کم تعداد پرشاستنک جانچ کی جاری ہے وہ جب اندر گھسی ڈیرے میں کیسے کرنسی پائی گئی ہارڈ ڈرائیو ریکوبر رہی اور تمام ساری چیزوں کے بھی جب آج دوسرے دن سرچ آپریشن شروع ہوا یہ دیکھئے پورا یہ پٹاکوں کا پورا زکھیرہ اندر سے برامد ہوا تلاشی کے دو دن بعد ابھی بھی کئی ٹھکانیں ایسے ہیں جو ثبوتوں کے لحاظ سے بہت اہم ہیں اور وہاں بابا کی کالی کرتوتوں کے کئی دفن راز مل سکتے ہیں تلاش جاری ہے نشان چطرویدی کے ساتھ ستیندر چوہان سرسا آج تک اور اب بابا سے جڑی ایک اور خبر جو بہت حیران کرنے والی ہے آشنگ کا ظاہر کی جارہی ہے کہ بابا کے آشنگ سے شووں کا سعودہ کیا جا رہا ہے خبروں کے نصار چودہ شو لکنوں کے کسی ایک میڈیکل کالیج میں بھیجے گئے تھے اور اس معاملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے حریانہ سرکار نے اب جانچ کی آدیش دے دیے جس جگہ پر بابا نے آشنگ بنوائے جہاں بڑے بازار، مال، سینیما ہال ریزارٹ بنوائے انہی ٹھکانوں سے ہو کر لاشوں کی ایسی کہانی چھنکر آ رہی ہے جو بابا کے لاشوں کے سعودہگر ہونے کی اور اشارہ کر رہی ہے آشنگ میں چھاپے ماری کے دوسرے دن بابا کی کئی فیکٹریوں پر چھاپے ماری ہوئی پولیس نے باقاعدہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرائی اس دوران لاشوں کے سعودے کے خبر نے ہر کم مچا دیا ہے پتا چلا ہے کہ سرسا کے اسی آشنگ سے چودہ لاشیں لکنوں کے ایک پرائیویٹ میڈیکل کالیج بابا کی تلسمی دنیا سے یہ نیا کھیل کب سے چل رہا تھا ان چودہ لاشوں کا راز کیا ہے ایسے کئی سوال کی جواب ملنے باقی ہیں لیکن اس خلاصے کے بعد سیاسی حلکوں میں بھی ہر کم مچ گیا ہے ایک ایک سچ جاننے کے لیے حریانہ سرکار نے جانچ بیٹھا دی ہے سواست منترین نلویج نے لاشوں کے قتیت سودے کی جانچ کی عادیش دے دیئے ہیں حریانہ کے سواست مہانی دیشک ستیش اگروال لاشوں پر ریپورٹ دیں گے تو کیا بلاسکاری بابا رام رہیم لاشوں کا سوداگر تھا کیا رام رہیم مانو انگوں کی تفکری کرتا تھا مہا سرچ ابھیان کے دوران ہوا ہے ایک چوکانے والا خلاصہ دراصل سرسا کس دیرے سے لکھنو کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں چودہ ڈیڑ بوڈی دھیجی گئی تھی اس خلاصے کے بعد ہریانہ سرکار میں ہر کم مچا ہوا ہے اور اس ماملے کی جانس کے عادے دے دیئے گئے ہیں اس بردن میں فلحال اتنا ہی کچھ ہی پلوں میں ہم سو اہم خبریں نان سٹوپ ہنڈرڈ میں لے کر ہوتے ہیں حاضر آپ دیکھتے رہیے آج تک